بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویلکم ٹو آور چینل ٹیکنیکل اردو ہاں جی تو پچھلے لیکچر میں ہم نے لیکچر نامر 23 کے اندر ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا تھا یونٹ کنورشن کا ڈیسکرپشن کے اندر لیکچر موجود ہے آپ اس کو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں آج پھر سے ہم ایک ڈرائنگ جو میٹر میں بنی ہوئی ہے ایک میٹر میں اوبجیکٹ یا کوئی ڈرائنگ بنی ہوئی ہے اس کو فیٹ اورنچ کے اندر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے بنے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن پر سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر لائک کمیٹ ضرور کرنے تو چلیے ابھی آٹو کیڑ پر چلتے ہیں سب سے پہلے ہم یونٹ یو اینٹر کرتے ہیں اور یہاں سے یونٹ ڈیسیمل کر لیتے ہیں اور یہاں سے میٹر کر لیتے ہیں یہاں سے آپ کیا کریں گے میٹر سیلیکٹ کر لیں گے کیونکہ ہم میٹر کے اندر ایک آبچیکٹ بنائیں گے اس کے بعد چیک کریں گے اس کی ڈیمینشن یہاں سے ڈیسیمل ریسیشن جو ہے وہ 0.00 رکھ لیں اور میٹر اور اوکی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے ڈی پریس کرنا ہے ڈیمینشن سٹائل مینجر کے لیے ڈی کر کے آپ نے موڈیفائی جا کے پرائیمری یونٹس میں جا کے یہاں سے بھی ڈیسیمل کر دینا ہے اور پریسیشن 0.00 کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو اوکی کریں گے ہمارے یونٹ سیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے ریکٹینگل رہا کرتے ہیں اس کے بعد میں شفٹ ایڈ دی ریٹ میں دو میٹر کی دو میٹر بائی دو میٹر کی ایک ریکٹینگل بناتا ہوں ٹو کاما ٹو ٹو کاما ٹو ہی لکھیں گے کیونکہ ہم نے انسرشن سکیل میٹر دیا تھا ٹو کا مطلب وہ میٹر ہی گنے گا ٹھیک ہے اگر ہم انچ دیتے تو جیسے انچ دیتے تھے انچ گنتا تھا ٹو کاما ٹو کا مطلب ہے ٹو بائی ٹو میٹر ڈیمینشن ڈی ایل کمان سے چیک کر لیتے ہیں اس کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا ٹکس ٹائز بہت بڑھا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا یہاں سے جا کے نارمل کر دیتے ہیں ای تنک 1.5 اناف ہے اوکے یہ آپ کی ادھر سے بھی ٹو ہے اور ادھر سے بھی ٹو ہے یہ ٹو میٹر ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں ایک میٹر کے اندر 3.28 فٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کنورجن آپ نے یاد رکھنی ہے ایک میٹر میں تین شرہ دو آٹھ فٹ ہوتے ہیں اور ہم سکیل کمانڈ جس کا الیس ایس سی ہے اس کو یوز کریں گے پھر بعد میں کیلکولیٹر سے کیو سی کمانڈ سے چیک بھی کریں گے تو سب سے پہلے سکیل کمانڈ یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ایس سی انٹر سلیکٹ اوبجیکٹ کا بول رہا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے انٹر کر دینا ہے پھر آپ کا بیس پوائنٹ کا بول رہا ہے کہ سلیکٹ بیس پوائنٹ آپ نے یہ والا یہ والا کوئی بھی ایک کونہ پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں یہ دے دیا اب اس کو سکیل فیکٹر دینا ہے 3.28 کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میٹر میں 3.28 فٹ ہوتے ہیں یہ کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ڈرائنگ ہے اس میں ابھی تک ویلیو اس میں ظاہر نہیں اس کو آپ یونٹ میں جائیں گے یو این کمانڈ ایٹر کریں گے یو این کرنے کے بعد یہاں سے آرکیٹیکچرل کر دیں گے اس کو اوکے یہاں سے اور یہاں سے اس کو فٹ کر دیں گے آرکیٹیکچرل اور فٹ اوکے سکیل کمانڈ یوز کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے دی انٹر کریں گے موڈی فائی میں جائیں گے یہاں سے بھی اس کو آرکیٹیکچرل کر کے اوکے کر دیں گے کرنٹ کر دیں گے ابھی یہ دیکھیں بتا رہا ہے 6.5 1 بائی 2 کا مطلب ہوتا ہے 6.5 ٹھیک ہے 6.5 اب اس کو ہم فٹ کے اندر چیک کر 6.5 فٹ بنتا ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یعنی 6 فٹ ہے 0.5 انچز ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم کیلکولیٹر کیو سی کمانڈ یوز کریں گے یہاں پہ یونن کنوریون والے لیبل میں آئیں گے یہاں سے لینگھ کو سلیکٹ کر کے اس کے بعد میٹر سلیکٹ کریں گے پھر یہاں سے میٹر کے بار یہاں سے ہم اس ایرو سے فٹ سلیکٹ کریں ایک میٹر میں فٹ کتنے ہوتے ہیں یہاں میں آپ بتا رہیتا ہوں ایک میٹر میں تین شرعہ دو فٹ بتا رہا ہے کنورٹر ویلیو اب یہ تھا دو میٹر ٹھیک ہے تو ہم آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہماری میٹر میں تھی اب یہ کنورٹ ہو چکی ہے اس کے اندر تو جب میٹر میں تھی ہم جو بھی لائن لگائیں گے میٹر کے اندر لگنی تھی انسرشن سکیل یو اینٹر کرتے ہیں یہاں پہ جو بھی آپ انسرشن سکیل آپ انچ دیتے ہیں تو جو بھی ویلیو دیتے ہیں انچ میں یوز ہوتی ہے میں میٹر دیا تھا میں نے ٹو بائی ٹو کا ریکٹینگل بنایا تو انسرشن سکیل کا مطلب ہے کہ ٹو میٹر تھا ٹھیک ہے جی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں ٹھیک ہے کمیٹ کر کے بتائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لینگتن کمانڈ کو ڈسکس کریں گے تو باقی ویڈیو کے میرے سارے لنک اس کی ڈسکیپشن میں موجود ہیں وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ حافظ